دنیا میں رائد سارے دین گیتہ کے فاصلے پر موجود محس برعکس آواز ہیں بھگوان مہاویر، بھگوان بدھ، گرو نانک، کبیر وغیرہ کی عقیدت سے لبریز ریاضت کی اصولوں کا عالی ترین اظہار کیتا ہے گیتہ کے وہیں سیڈی کے خوبصورت پھول آپ سب کے سامنے خود شناسی کے لیے پیش خدمت ہیں اوم شری پرمات من نمہ یتھارت گیتہ حقیقی گیتہ شری مرد بھگوت گیتہ اتھا ستمو ادھیائے ساتھویں باب گزشتہ ابواب میں عموماً گیتہ کے خاص خاص سبی سوالات پورے ہو گئے ہیں بے غرز عملی جوگ علمی جوگ عمل یگی کی شکل اور اس کا طریقہ جوگ کی حقیقی شکل اور اس کا سمرہ اوتار دوغلا ابدی خود شناس عظیم انسان کے لیے بھی عوام فلاح کے لیے عمل کرنے پر زور جنگ وغیرہ پر تفصیل سے ذکر کیا گیا اگلے ابواب میں جوگ کے مالک شری کشن نے انہی سے جڑے ہوئے تمام تکمیلہ سوالات کو اٹھایا ہے کہ جن کا حل اور آغاز عبادت میں مددگار ثابت ہوگا چھٹے باپ کی آخری شلوک میں جوگ کے مالک نے یہ کہہ کر خود سوال کھڑا کر دیا کہ جو جوگی مدگت نان ترات منہ مجھ میں اچھی طرح قائم باطن والا ہے اسے میں بہت افضل جوگی مانتا ہوں روح مطلق میں اچھی طرح قائم کیا ہے بہت سے جوگی حضرات روح مطلق کو حاصل تو کر لیتے ہیں پھر بھی کہیں کوئی کمی انہیں کھٹکتی ہے ذرا بھی قصر نہ رہ جائے ایسی حالت کب آئے گی مکمل طور پر روح مطلق کا علم کب ہوگا کب ہوتا ہے اس پر جوک کے مالک شری کشن کہتے ہیں شری بھگوان و آچا مائیا سکت مانا پارث یوگم یونجنم داشریا اساوشیم سمگرم یثا گیا سیا سیتا شرینام پارث تو مجھ میں راغب ہوئے من والا باہری نہیں بلکہ مداشر یہا یعنی میرا حامل ہو کر جوگ میں لگا ہوا یعنی چھوڑ کر نہیں مجھ کو جس طرح بلا شک و شبہ جانے گا اس کو سن جسے جاننے کے بعد ذرا سا بھی شک نہ رہ جائے شوکتوں کی اس مکمل جانکاری پر پھر زور دیتے ہیں جانم تے ہم سب جانم ادم بکشام یشیشتہ یج گیا توالیہ بھو یونجت جا توویا موششتے میں تجھے اس خاص علم کے ساتھ علم کے بارے میں مکمل طور سے بتاؤں گا تکمیلہ دور میں یگ جس کی تقلیق کرتا ہے اس لافانی انصر کے حصول کے ساتھ ملنے والی جانکاری کا نام علم ہے انصرِ آلہ روحِ مطلق کی روبرو جانکاری کا نام خصوصی علم ہے عظیم انسان کو ایک ساتھ ہر جگہ کام کرنے کی جو صلاحیت حاصل ہوتی ہے وہ مخصوص علم یعنی وگیان ہے کس طرح وہ معبود ایک ساتھ سب کے دل میں کام کرتا ہے کس طرح وہ اٹھاتا اور بیٹھاتا اور دنیاوی فساد سے نکال کر منزلِ مقصود تک کا فاصلہ تکرالیتا ہے اس کے اس طور طریقے کا نام مقصوص علم ہے اس خصوصی علم کے ساتھ علم کو تفصیل سے بتاؤں گا جسے جان کر یعنی سن کر نہیں دنیا میں اور کچھ بھی جاننے کے قابل نہیں رہ جائے گا جاننے والوں کی تعداد بہت کم ہے منوشانام سہسرےشو کشچد یتتی سدھائی یتتام پی سدھانا ہزاروں انسانوں میں کوئی ہی انسان میرے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے اور ان کوشش کرنے والے جوگیوں میں بھی کوئی ہی انسان مجھے انسر یعنی بدی ہی دیدار کے ساتھ جانتا ہے اب مکمل انسر ہے کہاں ایک جگہ مادی شکل میں ہے یا ہر جگہ جلوگر ہے اس پر جوگ کے مالک شری کرشن کہتے ہیں بھو میرہ پو نلو وائیو خم ملو بودھی رے بچ اہنکار ایتی یم می بھننا پرکرتی رشت دھا ارجن زمین پانی آگ ہوا اور آسمان و من اقل و غرور ایسے یہ آٹھ خسموں والی میری قدرت ہے یہ اشتھدھا مول پرکرتی یعنی آٹھ اناثر والی بنیاد یہ قدرت ہے اپرے یمی تستون نیا پرکرتیم بیدھی میں پرام جیو بھو تا مہا باہو یہ اید اندھاریت جگت ایم ام یعنی یہ آٹھ قسموں والی میری غیر معورہ قدرت ہے یعنی جامد قدرت ہے بازوِ عظیم ارجن اس سے دوسرے کو زی شکل یعنی معورہ یعنی باحث قدرت سمجھ جس کے آہاتے میں پوری کائنات ہے وہ ہے زی روح زی روح بھی قدرت سے وابستہ رہنے کی وجہ سے وہ بھی قدرت ہی ہے ایتت دیونی نیبھو تانی سروانی تیوپدھاری اہنکریٹس نسیا جگتہ پرہ بہ پرلیس تتھا ارجن ایسا سمجھ کے تمام جاندار ایتت دیونینی ان عظیم قدرتوں سے معورہ اور غیر معورہ قدرتوں سے ہی پیدا ہونے والے ہیں یہی دونوں واحد شکلیں یعنی یونیاں ہیں میں تمام دنیا کی تقلیق اور قیامت یعنی پرلے کی شکل ہوں یعنی اصل بنیاد ہوں دنیا کی تقلیق مجھ سے ہے یعنی قیامت تحلیل بھی مجھ میں ہے جب تک قدرت موجود ہے تب تک میں ہی اس کی تقلیق ہوں اور جب کوئی عظیم انسان قدرت کا پار پا لیتا ہے تب ہی میں یعنی مہا پرلے عظیم قیامت بھی ہوں جیسا کہ تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کائنات کی تقلیق اور قیامت کے سوال کو انسانی معاشرے نے تجسس کے ساتھ دیکھا ہے دنیا کی مختلف شریعتوں میں اسے کسی نہ کسی طرح سمجھنے کی کوشش چلی آ رہی ہے کوئی کہتا ہے کہ قیامت میں دنیا ڈوب جاتی ہے تو کسی کے مطابق سورج اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ زمین جل جاتی ہے کوئی اسی کو قیامت کہتا ہے کہ اسی دن سب کو ان کے عامال کا فیصلہ سنایا جاتا ہے تو کوئی روز بروز کی قیامت کسی وجہ سے قیامت کا حساب و کتاب لگانے میں مشغول ہے لیکن جوک کے مالک شریع کرشن کے مطابق خدرت عبدی ہے بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ختم کبھی نہیں ہوئی ہندوستانی مذہبی کتابوں کے مطابق موری سے اول منو نے قیامت کو دیکھا تھا اس کے ساتھ گیارہ عابدوں نے مچھلی کی سنگھ میں کشتی باندھ کر ہمالے کی ایک اونچی چوٹی پر پناہ لی تھی کارساز شریع کرشن کی نصیحتوں اور زندگی سے تعلق رکھنے والی ان کے دور کی شریعت بھاگوت میں مرکنڈو مونی کے فرزند مرکنڈ جی کے ذریعے قیامت پرلے کا چشمدید بیان پیچ کیا گیا ہے وہ ہمالے کے شمال کی جانب پشپ بھدرا ندی کے کنارے رہتے تھے بھاگوت کے بارویں فصل کے آٹھویں اور نویں باپ کے مطابق شونک وغیرہ عابدوں نے سوٹ جی سے پوچھا کے مرکنڈ جی عظیم قیامت پرلے کے دن برگت کے پتے پر بندہ پروربال مکن کے دیدار کا شرف حاصل کیا تھا لیکن وہ تو ہمارے ہی خاندان کے تھے ہم سے کچھ ہی وقت پہلے ہوئے تھے ان کے جن کے بعد نہ کوئی قیامت ہوئی اور نہ دنیا ہی ڈوبی سب کچھ جیسے کا طیسہ ہے تب انہوں نے کیسے قیامت دیکھی سوٹ جی نے بتایا کہ مارکنڈ جی کی التجا سے خوش ہو کر نر نرائن جو ایک اوتار ہیں نے انہیں اپنا دیدار کرایا مارکنڈ جی نے کہا کہ میں آپ کی وہ کارسازی دیکھنا چاہتا ہوں جس کے زیر اثر یہ روح بے شمار شکلوں یعنی یونیوں میں چکر لگاتی ہے بھگوان نر نرائن نے ان کی ایک گزارش منظور کی اور ایک روز جب منی اپنے خانخواہ میں معبود کے غور فکر میں ڈوب رہے تھے تب انہیں دکھائی پڑا کہ چاروں طرف سے سمندر امڑ کر ان کے اوپر آ رہا ہے اس میں نیہنگ یعنی مگرمت چھلانگیں لگا رہے تھے ان کی گرفت میں عابد مارکنڈے بھی آ رہے تھے وہ ادھر ادھر بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے آسمان سورج زمین چاند جنت تمام ستارے سبھی اس سمندر میں ڈوب گئے اتنے میں مارکنڈے جی کو برگت کا درخت اور اس کے پتے پر ایک طفل دکھائی پڑا سانس کے ساتھ شری مارکنڈے جی بھی اس طفل کے پیٹ میں چلے گئے اور اپنی خانخواہ ہلقے سورج کے ساتھ کائنات کو زندہ پایا اور پھر سانس کے ساتھ اس طفل کے پیٹ سے وہ باہر نکل آئے آنکھیں کھلنے پر عابد مارکنڈے نے اپنے کو اسی خانخواہ میں اپنے ہی آسن پر موجود پایا ظاہر ہے کہ کرون سال کی یادِ رب کے بعد عابد مارکنڈے جی نے خدا منظر کو اپنے من میں دیکھا تجربے میں دیکھا باہر سب کچھ جیسے کا تیسہ برقرار تھا لہٰذا تحلیل قیامت پرلے جوگی کے باطن میں معبود سے ملنے والا احساس ہے یادِ الٰہی کے تکمیلہ دور میں جوگی کے دل میں دنیا کا اثر ختم ہو کر غیر مرئی معبود ہی باقی بچتا ہے یہی قیامت ہے باہر قیامت نہیں ہوتی عظیم قیامت جسم رہتے ہی وحدانیت کی غیر مرئی حالت ہے یہ عملی ہے صرف عقل سے فیصلہ لینے والے شک کو ہی پیدا کرتے ہیں چاہے ہم ہو یا آپ اسی پر آگے دیکھیں مطح پرطرم نانیت کنج دستی دھنن جی مئی سر ومیدم پروتم سوطرے منی گنائیو دھنن جی میرے سوا مطلق بھی کوئی دوسری چیز نہیں ہے یہ تمام دنیا جواہر کی مالا کی طرح میرے میں گتھی ہوئی ہے ہے تو لیکن جانیں گے کب جب یعنی اس بات کی اول شلوک کے مطابق لا شریک رقبت یعنی عقیدت سے میرا حامل ہو کر جوگ میں اسی طرح سے لگ جائیں اس کے بغیر نہیں جوگ میں لگنا ضروری ہے پرسوہم اپسو کونتے پربھاسمی ششی سوری پرنوہ سرووے دے شو شبت کے پاوروشم دے شو کونتے پانی میں میں لزت ہوں چان اور سورج میں روشنی ہوں سارے ویدوں میں اومکار ہوں او جمع اہم جمع کار خود کا آکار خود کی شکل ہوں آسمان میں آواز اور انسانوں میں اس کی مردانگی ہوں اور میں زمین میں پاک مہک اور آگ میں جلال ہوں سارے جانداروں میں ان کی زندگی ہوں اور ریازت کشوں میں ان کی ریازت ہوں بی جم مام سر و بھو تانا بدھی پارتھ سنا تنم بدھر بدھی مطام اسمی تیجس تیجس وینا مہا پارتھ تُو سارے جانداروں کی عبدی وجے یعنی تخم مجھے ہی جان میں اقل مندوں کی اقل جلالی حضرات کا جلال ہوں اسی تسلسل میں جوک کے مالک شری کشن کہتے ہیں بَلَمْ بَلَوَتَامْ چَاحَمْ کَامَرَاغَ وِبَرْجِتَمْ دھرْمَا وِرُدْدھو بُوتِشُمْ کَامُوسْ مِبْحَرَتَرْشَبْ ہے بھرت خاندان میں افضل ارجن میں طاقتوروں کی قواہش اور رغبت سے خالی طاقت ہوں دنیا میں سب طاقتور ہی تو بنتے ہیں کوئی محنت و مشقت کرتا ہے یعنی دنڈ بیٹھک لگاتا ہے کوئی آئٹمی طاقت اکھٹا کرتا ہے لیکن نہیں شریف کشن کہتے ہیں کہ قواہش اور رغبت سے ماورہ جو حقیقی طاقت ہے وہ میں ہوں وہی حقیقی طاقت ہے سارے جانداروں میں دین کے مطابق قواہش میں ہوں عالی معبود روح مطلق ہی واحد دین ہے جو سب کو سبھالے ہوئے ہیں جو دائمی روح ہے وہی ہے جو اس سے مطابقت رکھنے والی قواہش ہے میں ہوں آگے بھی شریف کشن نے کہا کہ ارجن میرے حصول کی خواہش کر سب خواہشات کی تو ممانیت ہے لیکن اس روح مطلق کو حاصل کرنے کی خواہش ضروری ہے ورنہ آپ وسیلے والے عمل میں نہیں لگ پائیں گے آئیسی خواہش بھی میرا کرم ہے یہ چایو ساتھوکا بھاو اور بھی جو ملکات فازلہ سے پیدا ہونے والے احساسات ہیں جو ملکات ردیہ جو ملکات مضموم سے پیدا ہونے والے احساسات ہیں ان سب کو تو مجھ سے ہی پیدا ہونے والے ہیں ایسا سمجھ لیکن حقیقت میں ان میں میں اور وہ مجھ میں نہیں ہے کیونکہ نہ میں ان میں گم ہوں اور نہ وہ ہی میرے اندر داخل ہو پاتے ہیں کیونکہ مجھے عمل سے لگاؤ نہیں ہے میں لا ملوث ہوں مجھے ان میں کچھ حاصل نہیں کرنا ہے لہٰذا مجھ میں داخل نہیں ہو پاتے ایسا ہونے پر بھی جس طرح روح کی موجودگی سے ہی جسم کو بھوک اور پیاس لگتی ہے روح کو اناج یا پانی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اسی طرح خدرت روح مطلق کی موجودگی میں ہی اپنا کام کر پاتی ہے روح مطلق اس کی صفات اور کاموں سے لا تعلق رہتا ہے ملکات فازلا ملکات ردیہ اور ملکات مضموم ان تینوں صفات کے زیر اثر یہ ساری دنیا اس سے فریفتا ہو رہی ہے اس واسطے لوگ ان تینوں صفات سے معورہ مجھ لا فانی کو انصر سے اچھی طرح نہیں جانتے میں ان تینوں صفات سے معورہ ہوں یعنی جب تک ذرا سی بھی صفات کی پرت موجود ہے تب تک کوئی مجھے نہیں جانتا اسے ابھی چلنا ہے وہ راہی ہے اور لیکن جو انسان مجھے ہی مسلسل یاد کرتے ہیں وہ لو سے دنیا پر فتح حاصل کر لیتے ہیں یہ کارسازی ہے تو روحانی لیکن اگر بکتی جلا کر اس کی عبادت نہ کرنے لگیں جو مجھے لگاتار یاد کرتے ہیں وہ جانتے ہیں پھر بھی لوگ میری یاد سے غافل رہتے ہیں فطرت کے ذریعے جن کے علم کا اغوا کر لیا گیا ہے جو دنیاوی خاصلت کے حامل ہیں انسانوں میں بدذات خواہش خصہ وغیرہ برے کاموں کو کرنے والے جاہل لوگ مجھے نہیں یاد کرتے تو یاد کرتا کون ہے چطر ویدھا بھجن تے ماں جناہ سکریتی نور جن آر تو جگیا سرر تھار تھی گیا نیچ بھر تر شب اے بھرت خاندار میں افزل ارجن سکرتن افزل یعنی معینہ عمل یعنی جس کے سمرے میں شرف کا حصول ہو اس کو کرنے والے ارتھار تھی یعنی خواہش مند آرت یعنی دکھ درد سے چھٹنے کی خواہش والے جگیا سو یعنی ظاہری طور سے جاننے کا تجسس والے اور گیانی یعنی جو داقل ہونے کی حالت میں ہیں یہ چاروں طرح کی عقیدت مند مجھے یاد کرتے ہیں ارتھ یعنی سرمایہ وہ چیز ہے جس سے ہمارے جسم قاہ متعلقات پوری ہوتی ہو لہٰذا سرمایہ خواہشات یہ سب کچھ پہلے معبود کے ذریعے پوری ہوتی ہیں شری کرشن کہتے ہیں کہ میں ہی پورا کرتا ہوں لیکن اتنا ہی حقیقی سرمایہ نہیں ہے روحانی دولت ہی ہمیشہ قائم رہنے والی دولت ہے یہی سرمایہ ارتھ ہے دنیاوی سرمایہ کو پورا کرتے کرتے معبود حقیقی سرمایہ کو روحانی دولت کی طرف بڑھا دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اتنے سے ہی میرا معتقد با مسررت نہیں ہوگا لہٰذا وہ روحانی دولت بھی اسے عطا کرنے لگتے ہیں لوک اللہو پر لوک نباہو اس دنیا میں منافع اور عالم بالا میں گزارا یہ دونوں معبود کی چیزیں ہیں اپنے بندے کو خالی نہیں رہنے دیتے آرتھ غم گسار جو غم زدہ ہو متجسس جگیاسو پورے طور سے جاننے کی تزسس رکھنے والے متجسس لوگ مجھے یاد کرتے ہیں ریاضت کی پختہ حالت میں دیدار یعنی بدیہی دیدار کے مقام پر پہنچے ہوئے عالم حضرات بھی مجھے یاد کرتے ہیں اس طرح کے چار طرح کے معتقد ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں جن میں عالم افضل ہے یعنی عالم بھی بندہ ہی ہے تے شام جانی نتیا یکتا ایک بھکتر وششتے پریوں ہی جانی نوتیا تھم اہم سچمم پریہ ارجن ان میں بھی جو ہمیشہ کے لیے مجھ میں تحلیل ہے پرخلوس بندگی والا عالم خصوصی ہے کیونکہ بدیہی دیدار کے ساتھ علم رکھنے والے عالم کو میں بہت محبوب ہوں اور وہ عالم بھی مجھے بہت عزیز ہے وہ عالم میرا ہی ہم مرتبت ہے اگرچہ یہ چاروں ترہ کے بندے روادار ہی ہیں یعنی کونسی رواداری کر دی کیا آپ کی بندگی سے معبود کو کچھ حاصل ہو جاتا ہے کیا معبود میں کوئی کمی ہے جسے آپ نے پوری کر دی نہیں درحقیقت وہی روادار ہے جو اپنی روح کو جہنم میں نہ پہنچائے جو اس کی نجات کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس طرح یہ سب روادار ہیں لیکن عالم تو مجسم میری شبیح ہی ہے ایسا میرا ماننا ہے کیونکہ وہ مستقل مزاج عالم بندہ بہترین انجام کی شکل میں میرا اندر مقام پا چکا ہے یعنی وہ میں ہوں وہ مجھ میں ہے مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے اسی پر پھر زور دیتے ہیں کہ ریاست کرتے کرتے مختلف پیدائشوں کی آخر میں حصول والے پیدائش میں دیدار نصیب دیدار نصیب عالم سب کچھ معبود ہی ہے اس طرح مجھ کو یاد کرتا ہے وہ عابد بے حد کامیاب ہے وہ کسی معبود کا مجسمہ نہیں گڑھواتا بلکہ داخلی طور پر اپنے اندر اس عالی معبود کی رہائش پاتا ہے اسی عالم مرد کامل کو شری کرشنے رمض شناس بھی کہتے ہیں انہی عظیم انسانوں سے خارجی معاشرے میں بھلائی ممکن ہے اس طرح کے روبرو رمض شناس عظیم انسان شری کرشنے کے الفاظ میں بے حد کامیاب ہیں جب شرف اور دنیاوی تعیشات یعنی نجات اور عیش دونوں ہی معبود سے حاصل ہوتے ہیں تب سب ہی کو واحد معبود کو ہی یاد کرنا چاہیے پھر بھی لوگ انہیں یاد نہیں کرتے کیوں شری کرشنے کے ہی الفاظ میں کامے ستای ستایر ہتا جانہا پرپتیاں تینیا دیو تاہا تن تنیا مما ستایا پرپتیاں تینیا دیو تاہا بھائیہ وہ رمض شناس مرد کامل یا روح مطلق ہی سب کچھ ہے لوگ ایسا سمجھ نہیں پاتے کیونکہ عیش و عشرت کی خواہشات کے ذریعے لوگوں کی اقل اغوا کر لی گئی ہے لہذا وہ اپنی خسلت یعنی مختلف پیدائشوں سے حاصل کیے گئے تاثرات کے زیر اثر ترغیب پا کر مجروح مطلق سے الگ دوسرے دیوتاؤں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے مروجہ رواجوں کی پناہ لیتے ہیں یہاں دوسرے دیوتاؤں کا ذکر پہلی بار آیا ہے یو یو یام یام تنم بھکتہ شرد دیار چتو مچھتی تس یا تس یا چلام شرد دھام تامی و بددہ میہم خواہش والا عقیدت مند جس جس دیوتا کی مجسمے کی عقیدت کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہے میں اسی دیوتا میں اس کی عقیدت کو مستقل کرتا ہوں میں مستقل کرتا ہوں کیونکہ دیوتا نام کی کوئی چیز ہوتی تب تو وہ دیوتا ہی اس عقیدت کو مستقل کرتا ستیا شرد دھیا یکتہ تس یا راد نمیہتے لبھتے چتتہ کامان مَيَيْوَ بِهِ تَانْ بِهِ تَانْ بِهِ تَانْ بِهِ وہ انسان اس عقیدت کا حامل ہو کر اس دیوتا کی مجسمے کی عبادت میں مستعید ہوتا ہے اور اس دیوتا کی وسیلے سے میرے ہی ذریعے بنائے گئے ان خواستہ عائش و عشرت کو بلا شباہ حاصل کرتا ہے عائش و عشرت کون عطا کرتا ہے؟ میں ہی عطا کرتا ہوں اس کی عقیدت کا سمرہ ہے عائش نہ کہ کسی دیوتا کی دھیم لیکن وہ سمرہ تو حاصل کر ہی لیتا ہے پھر اس میں برائی کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں موسیقی لیکن ان کم عقل والوں کو ملنے والا وہ سمرہ فانی ہے آج سمرہ ہے تو لطف اٹھاتے اٹھاتے ختم ہو جائے گا لہٰذا فانی ہے دیوتاؤں کی عبادت کرنے والے دیوتاؤں کو حاصل کرتے ہیں اور دیوتا بھی فانی ہے دیوتاؤں سے لگاؤ دنیا کی ساری چیزیں تغیر پذیر اور ختم ہونے والی ہیں میرا معتقد مجھے حاصل کرتا ہے جو غیر مرئی جو عقیدت کی انتہا ہے اس عالی سکون کو حاصل کرتا ہے باپ تین میں جوک کے مالک شری کرشن نے کہا کہ اس یگی کے ذریعے تم لوگ دیوتاؤں یعنی روحانی دولت کا اضافہ کرو جیسے جیسے روحانی دولت میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے تمہاری ترقی ہوگی سلسلے وار ترقی کرتے کرتے عالی شرف کو حاصل کرلو یہاں دیوتا اس روحانی دولت کا امبوہ ہے جس سے عالی معبود روح مطلق کی مرتبت کو حاصل کیا جاتا ہے روحانی دولت نجات کے لیے ہے جس کے چھبیس نشانات کا بیان جیتا کے سولوے باب میں کیا گیا ہے دیوتا من کے درمیان عالی معبود روح مطلق کے خاصے کو حاصل کرنے والی نیک صفات کا نام ہے تھی تو یہ اندر کی چیز لیکن وقت کے ساتھ لوگوں نے اندر کی چیز کو باہر دیکھنا شروع کر دیا مجھے سماؤں کو گھڑ لیا عبادت کے تمام طور طریقے یعنی کرم کانڈ بنا ڈالے اور حقیقت سے دور کھڑے ہو گئے شریف کرشن نے اس گمراہی کا حل مذکورہ بالا چار شلوکوں میں کیا گیتا میں پہلی بار دوسرے دیوتاؤں کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیوتاؤں کا کوئی وجود نہیں ہوتا لوگوں کی عقیدت جہاں سر چکاتی ہے وہاں میں ہی کھڑا ہو کر ان کی عقیدت کی تائید کرتا ہوں اور میں ہی وہاں سمرہ بھی دیتا ہوں وہ سمرہ بھی فانی ہے سمرات ختم ہو جاتے ہیں دیوتاؤں ختم ہو جاتے ہیں اور دیوتاؤں کا پرستار بھی ختم ہو جاتا ہے جن کا عرفان ختم ہو گیا ہے وہ جاہل ہی دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں شری کرشن یہاں تک کہتے ہیں کہ دوسری دیوتاؤں کی عبادت کرنے کا اصول ہی غیر مناسب ہے آگے دیکھیں باب انیس شلوک نمبر تئیس اگرچہ جب دیوتاؤں کی شکل میں دیوتاؤں کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو سمرہ ملتا ہے وہ بھی فانی ہے پھر بھی سب لوگ مجھے یاد نہیں کرتے کیونکہ کم عقل انسان جیسا گزشتہ شلوک میں آیا کی خواہشات کے ذریعے جن کی عقل کا اغواہ ہو گیا ہے وہ میرے بہترین لا فانی اور عالی اثر کو اچھی طرح نہیں جانتے لہٰذا وہ مجھ غیر مرئی انسان کو مجسمہ انسان والے احساس کو حاصل ہوا مانتے ہیں یعنی شری کرشن بھی انسان جسم کو قبول کرنے والے جوگی تھے جوگ کے مالک تھے جو خود جوگی ہو اور دوسروں کو بھی جوگ عطا کرنے کی جسم سلاحیت ہو اسے جوگ کا مالک یعنی یوگیشور کہتے ہیں ریاضت کے صحیح دور میں پڑھ کر رفتہ رفتہ ترقی ہوتے ہوتے عظیم انسان بھی اسی عالی احساس میں مقام پا لیتے ہیں جسمانی انسان ہوتے ہوئے بھی وہ اسی غیر مرئی حقیقی شکل میں قائم ہو جاتے ہیں پھر بھی خواہشات سے مجبور کم عقل والے انہیں عام آدمی ہی مانتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہماری ہی طرح تو یہ بھی پیدا ہوئے ہیں بندہ نواز کیسے ہو سکتے ہیں ان بیچاروں کا قصور بھی کیا نظر ڈالتے ہیں تو ظاہری طور سے جسم ہی دکھائی پڑتا ہے وہ عظیم انسان کے حقیقی شکل کو دیکھ کیوں نہیں پاتے اس بارے میں جوک کے مالک شری کرشن سے ہی سنیں ناہم پرکاشا سربستیا یوگم آیا سما فرطہ موڑو یم نا بھی جاناتی یوکو مام جمعو یم عام انسان کے لئے فطرت ایک پردہ ہے جس کے ذریعے روح مطلق پورے طور سے مخفی ہے جوک کی ریاضت سمجھ کر وہ اس میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد جوک کی فطرت یعنی یوگم آیا یعنی جوک کا عمل بھی ایک پردہ ہی ہے جوک کا آغاز کرتے کرتے اس کی انتہا جوک کے راستے پر چلنے کی صلاحیت آ جانے پر وہ مخفی ہوا روح مطلق ظاہر ہوتا ہے جوک کے مالک کہتے ہیں کہ میں اپنی جوک کی فطرت سے ڈھکا ہوا ہوں صرف جوک کی پختہ حالت والے ہی مجھے حقیقی شکل میں دیکھ سکتے ہیں میں سب کے لئے ظاہر نہیں ہوں لہٰذا یہ کم عقل انسان مجنم سے آری یعنی جسے اب پیدا نہیں ہونا ہے لا فانی یعنی جس کو موت نہیں آتی ہے غیر مرئی شکل یعنی جسے پھر ظاہر نہیں ہونا ہے کو نہیں جانتا ارجن بھی شری کرشن کو اپنی ہی طرح انسان مانتا تھا آگے انہوں نے نظر عطا کی تو ارجن آجیزی سے کہنے لگا التجا کرنے لگا در حقیقت غیر مرئی کے مقام پر فائز عظیم انسان کو پہچاننے میں ہم لوگ امومن نابینا ہی ہیں آگے فرماتے ہیں موسیقی 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 طلب اور کینا یعنی حسد موسیقی 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 اور موت سے نجات پانے کے لئے کوشش کرتے ہیں وہ انسان اس معبود کو میری روحانیت کو اور مکمل عمل کو جانتے ہیں اور اسی تسلسل میں جو انسان مقصوص جاندار یعنی ادھی بھوت مقصوص دیوتا یعنی ادھی دیو اور مقصوص یگ یعنی ادھی یگ کے ساتھ مجھے جانتے ہیں مجھ میں مزمیر طبیعت والے وہ انسان آخری وقت میں بھی مجھ کو ہی جانتے ہیں مجھ میں ہی قائم رہتے ہیں اور مجھے ہمیشہ ہی حاصل رہتے ہیں چھبیس میں اور ستائیس میں شلوک میں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ فریفتگی میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن تو اس فریفتگی سے چھٹنے کے لئے کوششہ ہے وہ ایک مکمل معبود ہے دو مکمل روحانیت تین مکمل عمل چار مکمل مقصوص جاندار پانچ مکمل مقصوص دیوتا چھ مکمل مقصوص یگے کے ساتھ مجھ کو جانتے ہیں یعنی ان سب کا سمرہ میں مرشد کامل ہوں وہی مجھے جانتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی نہیں جانتا مغز سخن ہی کوئی جانتا ہے وہ مجھے مادی شکل میں ایک ہی جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ جاری و ساری دیکھتا ہے آٹھ قسموں والی میری جامد قدرت ہے اور اس کے مابین زی روح کی شکل میری زی حس قدرت ہے انہی دونوں کے توسط سے پوری دنیا کھڑی ہے جلال و قوت میرے ہی ذریعے ہیں حسد اور خواہش سے خالی طاقت اور دین کے مطابق خواہش بھی میں ہی ہوں جیسا کہ ساری خواہشات کے لیے تو ممانیت ہے لیکن مجھے حاصل کرنے کے لیے خواہش کر ایسی خواہش کا پیدا ہونا میرا ہی رحم و کرم ہے صرف روح مطلق کو حاصل کرنے کی خواہش ہی دینی خواہش ہے شریف کشن نے بتایا کہ میں تینوں صفات سے مبرہ ہوں میں عالی معبود کا لمس کر کے اس کے عالی احساس میں قائم ہوں لیکن عیش میں ڈوبے جاہل انسان سیدھے مجھ کو نہ یاد کر دوسرے دیوتاؤں کو یاد کرتے ہیں دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں جبکہ وہاں دیوتا نام کا کوئی ہے ہی نہیں پتھر، پانی، درخت جس کی بھی وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں اسی میں ان کی عقیدت کو میں ہی تصدیق کرتا ہوں اس کے پردے میں کھڑا ہو کر میں ہی سمرہ دیتا ہوں کیونکہ نہ وہاں کوئی دیوتا ہے نہ کسی دیوتا کے پاس کوئی عیش ہی ہے لوگ مجھے عام آدمی سمجھ کر نہیں یاد کرتے کیونکہ میں جوگ کے طریقے کار کے ذریعے پردے میں ہوں آغاز کرتے کرتے جوگ کی فطرت کا پردہ ہٹا لینے والے ہی مجھ جس والے کو بھی غیر مرئی شکل سے جانتے ہیں دوسری حالت میں نہیں میرے معتقد چار طرح کے ہیں دولت کے خواہشمند بے قرار متجسس اور عالم غور و فکر کرتے کرتے مختلف پیدائشوں کے دور سے گزرتے ہوئے آخری جن میں حصول والا عالم میرا ہی ہم مرتبت ہے یعنی مختلف پیدائشوں سے غور و فکر کر اس شکل ربانی کو حاصل کیا جاتا ہے حسد و عداوت کی فریفتگی سے گھرے ہوئے انسان مجھے کبھی بھی نہیں جان سکتے لیکن حسد عداوت کے فریف سے الگ ہو کر جو معینہ عمل یعنی جسے مختصر بھی عبادت کہہ سکتے ہیں کا غور فکر کرتے ہوئے ضعیفی اور موت سے چھوٹنے کے لیے کوشش میں لگے ہیں وہ انسان مکمل طور سے مجھے جان لیتے ہیں وہ مکمل معبود کو مکمل روحانیت کو مکمل مخصوص دیوتا کو مکمل عمل کو اور مکمل یگے کے ساتھ مجھے جانتے ہیں وہ مجھ میں داخل ہوتے ہیں اور آخری وقت میں مجھ کو ہی جانتے ہیں یعنی پھر کبھی بھولتے نہیں ہیں اس باب میں روح مطلق کے مکمل علم کا تجزیہ ہے لہٰذا اوم تت سدیتی شریمت بھگوت گیتہ سوپ نشت سو برمہ ودیائیام یوگ شاستری شری کرشنا آرجون سموا دے سمگر بودہ نام سبتمود دھائیہ اس طرح سے شریمت بھگوت گیتہ کی تمثیل اپنشد وہ علم تصوف اور علم ریاضت سے متعلق شری کرشن اور ارجون کے مقالمے میں علم مکمل سمگر جانکاری سمگر بودھ نام کا ساتھویں باب مکمل ہوتا ہے اتھی شریمت پرمہنس پرمانندسیا شش سوامی اڑگڑانند کرتے شریمت بھگوت گیتہ یاہ یدھارت گیتہ بھاشے سمگر بودھ نام سبتمود دھائیہ اس طرح قابل احترام پرمہنس پرمانند جی کے مقلد سوامی اڑگڑانند کے ذریعے لکھی شریمت بھگوت گیتہ کی تشریح یدھارت گیتہ حقیقی گیتہ میں علم مکمل سمگر جانکاری سمگر بودھ نام کا ساتھویں باب مکمل ہوتا ہے حریوم تت ست سمگر جانکاری